کرکٹ کے بارے میں تھوڑا اور بتا ہے دھونی کے بارے میں کچھ بتا ہے دھونی صاحب کی تو بات کیا بھی جھا صاحب جو بات کر رہے تھے پتی پتنی کی اور مارولی تو کوئی کتنا بھی بھادر کتنا بھی شیر کیوں نہ ہو بیوی سے ضرور وہ ڈرتا ہے ایون مہاراز اکبر کے جمعانے سے لے کے آئی تک مجھے کوئی اصاد بھی نہیں ملا جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو تو ایک دوست ہے میرا وہ پورے گلی محلے میں دادا کلاتا ہے ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے ہر کسی کے اوپر روپ جماتا ہے اس دن میں اس کے گھر گیا تو وہ بیگی بلی بنا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تو باہر تو اتنا ببر شیر بنا رہتا ہے تو گھر میں تو یہ ایسے بیگی بلی بنا بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا چکر ہے کہتا ہے نہیں ہوتا تو میں گھر میں بھی شیر ہوں وہ بات الگ ہے گھر میں میرے اوپر درگا سوار رہتا ہے دیکھو میں کرکٹ نہ بلکل کھیلتا ہوں نہ میں نے کبھی دیکھایا ہے نہ مجھے شوک ہے کھیل اس لیے نہیں سکتا کیونکہ اتنا موٹا ہوں کہ اگر ایک رن لینے کے لیے بھاگوں گا تو میں تو شام کو دوسری طرف پہنچوں گا اور یقین بانی آپ کی ٹیم بہت جلدی آر جائیے کیونکہ آپ ہمیشہ رن آؤٹ ہو جائیں گے بڑی آسانی سے تو آپ کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں آپ تو اچھا ہے کہ آپ کرکٹ نہ کھلے دوسروں کے لیے چھوڑ دیں اس کے علاوہ آپ کے گھر والوں کو کتنا شام کے کرکٹ پڑا دیکھنے گا میرے چھوٹا بیٹا کافی شکین ہے وہ تو ایون باہر ہے تب بھی وہ سارے میچ دیکھتا ہے باقی بڑا بیٹا بھی میری طرح ہی ہے نہ تو وہ سیر کرنے جاتا ہے بس وہ تو بیٹھ کے ہم دونوں جوک پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ اس دن میرے سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ انکل ایک چیز بتاؤ موٹے آدمی ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں ہستے کیوں رہتے ہیں میں کہہ بھائی یہ بھی بہت بڑی مجبوری کی بات ہے اب کوئی ہمیں چھیڑ جائے کوئی تنگ کر جائے کوئی کچھ بھی کہہ جائے نہ تو ہم اٹھ کے جلدی سے پگڑ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں اس کے پیچھے نہ ہی اس کو پگڑ کے مار سکتے ہیں اب سوائے ہسنے کے میرے پاس چارہ کیا ہے تو اس لئے میں موٹا ہوں اور اس لئے خوش رہتا ہوں تو جتنے بھی لوگ یہاں پر سن رہے ہیں تھوڑے سے خود کو موٹے ہونے کی شکایت کرتے ہیں یقین مانئے آپ بہت قسمت والے ہیں خوش ہوئیے اور دوسروں کو بھی خوش کریے اپنے آس پاس کے لوگوں میں خوشیاں باتیے اور اسی بھی پریشان ہے مہنگائی سے بلکہ ٹھیک مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے اس نے ایک ہزمن وائف کا جھگڑا ہو گیا تو دونوں کافی زور زور سے لڑ رہے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے جا کے پوچھا بھائی تمہاری تو دونوں کی رام سیتا کی جوڑی لگتی ہے تو تم اتنا کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو تو جھگڑا بسیکلی وہی پیسوں کا تھا مہنگائی کا تھا کی گزارا نہیں ہوتا اور اسی سے وہ مجھے کہتا ہے انکل آپ تو کہتے ہو رام سیتا کی جوڑی لگ رہی ہے اب یہ سیتا کیسی ہے نہ تو اسے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اور نہ یہ دھرتی میں سماتی ہے روش میرے شام پیسے مانگتی رہتی ہے تو جھگڑا تو ہو گئی تو آپ سیریسلی یہ بات دھیان میں رکھ لیں کہ آنے والے وقت میں کسی بھی جوڑے کو رام سیتا کا نہ کہیں کیونکہ آج کل کہ رام سیتا کا یہ حال ہے کہ رام کہتا ہے کہ جلدی سے میری سیتا کو اٹھا کے لے جائے یا پھر دھرتی میں پڑ جا اور وہ اس میں سمات جائے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں یقین مانئے آپ کے ایک جوک سے کئیوں کے چہرے پر مسکان آئے گی جو لگاتار کئی وقت سے جولی صاحب کر رہے ہیں پتی پتنی کے بارے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں جائیں گے تھوڑا اور ان کے بارے میں بتائیں ایک میرا دوست ہے وہ بھی میری طرح کچھ زیادہ ہی موٹا ہوتا جا رہا ہے تو اس دن اس کی وائف نے کمپلینٹ کی بائیت سویرے اٹھ کے تھوڑا سیر سور کیا کرو سامنے پارک ہے گھر سے نکلا کرو دیکھو کتنے موٹے ہوتے جا رہے ہو تو اس نے آگے سے کہا مجھے موٹا موٹا کہہ رہی ہے خود اپنے کو تو دیکھ تو بھی تو کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیڈی نے کہا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں میں تو اس لئے موٹی ہو رہی ہوں کہتا ہے واہ واہ تم ماں بننے والی ہے تم موٹی ہو سکتی ہے میں باپ بننے والا ہوں میں موٹا نہیں ہو سکتا خوشی سے چاہے خوشی سے کہو یا ٹینشن سے موٹے ہونے کا آگ بلکل باپ کو بھی ہے ماں تو موٹی ہوگی جب گربت ہی ہوگی لیکن باپ بھی ہوگا اب یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ خوشی سے ہوگا کی ٹینشن سے ہوگا فلموں کی بات کرتے ہیں فلم میں دیکھتے ہیں آپ کو کتنا شوق ہے فلم دیکھنے کا فلم میں بالکل نہیں دیکھتا ایکچلی مجھے لکھنے کا شوق ہے تو میرا میکسیمم دھیان جو ہے وہ لکھنے کی طرف زیادہ رہتا ہے جب بھی کھالی ٹائم ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا لکھا جائے جس سے کہ لوگوں کی ٹینشن اور ڈپریشن کم ہو سکے کیونکہ آج اتنا تناو بڑھتا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب ایکزام ہوتے ہیں تو سوسائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نمبر کم آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے ہر جگہ ٹاپ کریں تو پریشر اتنا زیادہ ہے تو میری ایک کی کوشش ہے ایک ہی ایم ہے لائف میں کہ کسی طرح میں سٹریس کو کم کر سکوں سوسائٹی میں جو اتنا تناو بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے میں موننگ میں ڈیلی ایک فیس بک سوشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر میں موننگ میں ڈیلی ایک جوک لکھتا ہوں آٹھ بجے اور تقریبا وہ بیس سے پچیس کنٹری میں لوگ پڑھتے ہیں اور شام تک ساٹھ ستر اسی لوگوں کے مجھے جب میسج ملتے ہیں ان کا پیار ان کا اشیرواد ملتا ہے تو وہ میرے لیے سب سے بڑا توفہ ہوتا ہے جی فلحال ہمارے ساتھ بھوٹا کچھ بتا رہے تھے فلموں کی بات کریں تو میں نے کہا میں فلمیں تم بالکو نہیں دیکھتا نہ اتنا ٹائم ہے کہ تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگتا اور بیٹھ کے دیکھا جائے ہاں فلمی گانے ضرور کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں اور اس پر بھی مزاق بنانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بہت پرانی پکچر ہے دوستی آپ کو بھی شاید یاد آپ تو شاید تعدہ بھی نہیں ہوئے ہوں گی جب وہ دوستی آئی تھی لیکن اس کے گانے بڑے ہٹ ہوئے تھے شاید آج کل بھی ریڈیو پہ سننے کو مل جاتے ہیں چاہوں گا میں تجھے سائنس ویرے تو اس دن ایک آدمی وہ گانا گارہ تھا یا انڈیا گیٹ کے آس پاس گھومتے چاہوں گا میں تمہیں سائنس ویرے تو اس کے ساتھ جو اس کی گلڈ فرنڈ گھوم رہی تھی اس نے کہا بہت تو ٹھیک ہے سائنس ویرے تو تم مجھے چاہے گا دن میں میرا کون خیال رکھے گا تیرے پاپا جی آئیں گے تو امید کرئے کہ آپ ہی گلڈ فرنڈ گلتی سے بھی یہ گانا نہ سن لیں اور اگر ان کا من بھی کرے گانا سننے کا تو یہ گانا بلکل مل سنائے گا آپ کے پاپا پر سوال ہو جائیں گے بہت دور شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اتنے سارے لطیفی ہمارے ساتھ باتنے کے لئے جاتے جاتے درشکوں کو کیا کہیں گے پل پل آپ کی یاد آتی رہے گی پل پل آپ کی جدائی ستاتی رہے گی جب تک جسم میں ایک سانس بھی باقی میرا وعدہ ہے میری ہر سانس آپ کو ہساتی رہے گی جی تو یہ جولی صاحب نہیں بلکہ ہم بھی کہتے ہیں اس وشیش کے ساتھ فلحال جوگ دے میں ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں ٹوٹل ٹی وی نمازکار